موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں حکیم ارتک کہتا ہے کہ میرے خیال سے سردار جاندار اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے بیٹے نے لگائی ہے کہ ارترول صاحب ارال کے پیچھے نہ جا سکیں ایمہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر ارال نے ایسا کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا اور اگر جاندار صاحب بھی یہ جانتے ہیں تو ہمیں بہت حشیار رہنا ہوگا ارترول کہتا ہے کہ ہر چیز ارال کی طرف اشارہ کر رہی ہے والدہ لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے ہم تب تک خاموش رہیں گے جب تک کہ یہ ثابت نہ کر لیں پھر علیمہ کہتی ہے آپ ان کی پیشش قبول کرنا چاہتے ہیں تو کالینے بنانے کا نظام مجھے اور آئمہ خاتون کو سنبھالنے دیں ہم یہ نظام ارال اور چورپان کے حوالے نہیں کر سکتے ارترول کہتا ہے یہ کام تم سنبھالوگی علیمہ سلطان پھر ارترول کہتا ہے میں اپنے شہیدوں کا حساب ضرور لوں دوسری طرف ارال اپنے والد کی مخالفت کہتا ہے کہ آپ نے کاروبار میں کائی قبیلے والوں کو کیوں شامل کیا ہے لیکن جاندار اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ یہ شراکت داری دونوں قبیلوں کے لئے ضروری ہے پھر وہ آلیار کو کہتا ہے اور ارال تمہاری مدد کرے گا پھر آلیار کہتا ہے جیسی آپ کی خواہ اس کے بعد ارال اور چورپان اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور ارال غصے میں چیزیں پھنکنے لگ جاتا ہے اس دوران چورپان کے مذہب کی ایک چیز نیچے گر جاتی ہے پھر چورپان اسے فوراں اٹھا کر چھپا لیتی پھر ارال کہتا ہے میں اپنا سنا ارطرول کے ساتھ نہیں باندھ سکتا اور اس سے برا یہ ہے کہ میں نے اپنے بابا کو اتنے زیادہ خوفزدہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا چورپان کہتی ہے ہم اس شراکت داری کو کیسے رکیں گے ارال کہتا ہے ہم بلکہ سیمون رکے دوسری طرف سیمون اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس کتاب میں بہت سی قیمتی معلومات ہیں یہ استاد پیتروچوں نے لکھی تھی لیکن اس کتاب کو مکمل ہم کریں گے دو چیزیں ہیں جو ہم ارطرول کے بارے میں نہیں جانتے ایک یہ کہ وہ سلطان علاو دین کی اطاعت کرتا ہے سلطان علاو دین کا جاسوس بھی ہے کل ہم یہ بتا لگا لیں گے پھر سیمون ترستان کو کہتا ہے تم آگے آؤ پھر سیمون ترستان کو کہتا ہے آج سے تم ہمارے سپائی ہو اور سب سے پہلا مشن تمہارا یہ ہے کہ ارطرول کو قابو کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے تو تم کر دوگے ترستان کہتا ہے میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا جناب سیمون پھر سیمون کہتا ہے ارطرول جانتا ہے کہ بس کو لٹکایا تھا اس لئے وہ تمہارے پیچھے ضرور آئیں گے وہ تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ تمہارا مو کھلوا کر تم سے معلومات حاصل کر سکے یہ جال بچھا کر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ارطرول واقعی جاسوس ہے یا نہیں اس میں جائے گا دوسری طرف ارطرول کہتا ہے میں کالین بنانے کا کام بزار میں رکھنا چاہتا ہوں حکیم آردو کہتا ہے یہ بلکل مناسب جگہ ہے بزار دونوں قبیلوں کے بلکل درمیان میں پڑتا ہے اتنے میں بمسی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس خبر ہے بھائی ارطرول آؤ بیٹھو بمسی بیٹھنے کے بعد کہتا ہے تاج ترستان کل غلام حریدنے کے لئے لیز بوز جا رہا ہے ارطرول کہتا ہے وہ ترستان کو چارے کے طور پر استعمال کریں گے تاکہ وہ سلطان کے جاسوس کو جال میں پسا سکے بمسی کہتا ہے کہ پھر ہم ان کے جال کو تباہ کر دیں گے پریشان نہ ہوں ارطرول کہتا ہے نہیں بمسی ہم انہیں وہ دینے جا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں بمسی پوچھتا ہے تو پھر کیا آپ خود گرفتار ہوں گے ان کے ہاتھوں ارطرول کہتا ہے میں نہیں بمسی بلکہ میری جگہ کوئی اور جائے گا حکیم آرتک کہتا ہے یہ چیز پادری یہیہ کو الجھا کے رکھ دے گی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ارطرول صاحب جاسوس ہیں بمسی پوچھتا ہے تو پھر کون جائے گا بھائی کر لے گا اگلے دن صبح کے وقت اسلحان حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان کو کالینے تیار کرنے والی جگہ پر لے جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی جاودار قبیلے میں موجود تھے اسلحان کہتی ہے ہمارے قبیلے کی عورتیں بہت ہنرمند ہیں حائمہ خاتون کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ کالینوں کا نظام تم سبھالتی ہو ماشاء اللہ تم بھی بہت ہو اتنے میں چولپان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے اسلحان تب تک کالینوں کا نظام سنبھالتی تھی جب تک اس نے اپنے بھائی کے کاروبار کا راز ارطرول کو نہیں بتایا تھا یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خود چونک جاتی ہیں اسلحان کہتی ہے میمانوں کے سامنے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے حائمہ خاتون پوچھالپان کہتی ہے اسلحان نے اورال اور وینس کے درمیان ہونے والے بات چیت ارطرول کو بتا دی تھی جس کی وجہ سے اورال کے بجائے ارطرول اپنی کالینوں کو بیشمیاب ہو گئے دوسری طرح ارطرول سپائیوں کی جگہ میں جاتا ہے اور آلیار بھی اس کے پاس آ کر بات چیت کرنے لگ جاتا ہے اتنے میں اورال ایک سپائی کے ساتھ پریکٹس کرنے لگ جاتا ہے اور اسے برے طریقے سے نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ارطرول فوراں اس کی طرف بڑھتا ہے اورال کہتا ہے اس علاقے کی آدمیوں کو ظالم ہونا چاہیے ارطرول صاحب ورنہ وہ کیڑک کی خراق بن جائیں گے پھر وہ چل کر ارطرول کے پاس آ جاتا ہے ارطرول کہتا ہے لیکن تعلیم دیتے وقت مل جاتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹ میں خنجر گھوپ دے ارطرول کہتا ہے تو پھر دوست بنانے کی کوشش کرو اورال تنزن کہتا ہے دوست یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کا اپنا بھائی اکیلہ چھوڑ دیتا ہے یہ بات تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے ارطرول صاحب یہ سن کر ارطرول غصے میں آ جاتا ہے لیکن اتنے میں علیمہ دور سے آواز دیتی ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں پھر ارال کچھ در مسکرانے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے پھر علیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر علیمہ سلطان ارطرول کے پاس آ جاتی ہے اور ارطرول سے کہتی ہے میں نے سنائے کہ آپ کی وجہ سے اسلحان خاتون کو کاروینوں کی ذمہ داری سے اٹھا دیے گیا ہے کیونکہ اس نے ارال اور وینس والوں کے درمیان ہونے والی بات چیت آپ کو دوسری طرف بمسی آنلی بزار میں موجود ہوتا ہے اور ایک سیپ ہارا ہوتا ہے اتنے میں ایک برخہ پوش آدمی ایک بچے کو اس کی طرف بیشتا ہے بچہ بھاگ کر جاتا ہے اور سیپ کو اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگنے لگتا ہے بمسی بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہ برخہ پوش آدمی اسے ٹانگ آگے کر کے گرا دیتا ہے بمسی اٹھ کر اسے پکڑ لیتا ہے وہ آدمی کہتا ہے ایک سیپ کی خاطر بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے شرم آنی چاہیت اتنے میں بمسی اس کی آواز پیچان لیتا ہے وہ دوان تھا پھر وہ آپس میں گلے ملتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں بمسی کہتا ہے یہ تم کیا بکھاری بنے ہوئے ہو لیکن یہ لباس تم پر اچھا لگ رہا ہے دوان کہتا ہے اور تم تو پہلے سے بھی زیادہ موٹے ہو گئے ہو بمسی کہتا ہے نہیں بھائی نہیں کل سے پہلے تو بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا پھر اردرال بھائی کالینے بیشنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے قابل ہوئے دوان کہتا ہے میں سب جانتا ہوں بھائی میں ہمیشہ اردرال بھائی کے ساتھ رابطے میں تھا اردرال بھائی کے ساتھ رابطے میں تھا دوسری طرف ترگت کافی بہتر ہو چکا ہوتا ہے اور کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اتنے میں ماریا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے جب میں بھی درد میں ہوں تو اسی طرح کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کوئی گوڑے پر آئے گا اور مجھے یہاں سے دور لے جائے گا میں نے تمہارے لیے ایک دوا والا شربت تیار کیا ہے یہ تمہیں سکون دے گا ترگت اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور پھر شربت لیتے ہوئے کہتا ہے شکریہ شربت پینے کے بعد وہ کہتا ہے وہ نہیں ہے جن کا میں انتظار کرتا رہا جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے صرف اپنا دردناک خاتمہ دکھائی دیا ماریہ کہتی ہے میں تمہیں اپنے خواب دکھا سکتی ہوں اگر تم چاہو ترگت کہتا ہے اب تک میں صرف دوسروں کے خوابوں میں رہتا رہا ہوں اسی لئے میں اس صورتحال میں ہوں لیکن اب سے میں اپنے خواب دیکھوں گا اتنے میں بمسی اندر داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے ترگت اس کی طرف نہیں دیکھتا اور غصے میں کہتا ہے والایکم السلام کیا تم پھر یہاں اپنے قبیلے کے بارے میں بات کرنے آئے ہو بمسی تو یہ جان لو کہ میں اپنا ذہن نہیں تبدیل کروں گا بمسی کہتا ہے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی کیا کافروں کی تلوار تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی چیر دیا ہے ترگت کہتا ہے وہ کافروں کی تلوار نہیں تھی جس نے میری روح کو چیرہ ہے بلکہ ارترول بھائی تھے یہ سن کر ماریا مسکراتی ہے پھر ترگت کہتا ہے ہم نے ان کے فیصلوں کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا میں ابھی بھی آئیکیس کے دکھ میں ہوں نہ سے بھی بلکہ ہم نے اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ارترول بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ہمیں چارہ بنا دیا اور سونے کے سکے کے لیے ہماری زندگیاں دعو پر لگا دیں ارترول بھائی نہ ہی ایک اچھے جنگجو ہیں اور نہ ہی ایک اچھے تاجر ہیں بمسی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے تمہارے ساتھ کیا انہوں نے تمہارے ذہن میں یہ زہر بھرا ہے پھر وہ اٹھ کر غصے سے ماریہ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے میرے بھائی کا ذہن خراب کیا تو میں اس امارت کو جلا کر خاک کر لوں گا یہ سن کر ترگت غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا میرا ذہن بلکل ٹھیک ہے ہمیشہ سے زیادہ آپ سے میرے لئے صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے میرا اپنا راستہ تم ارترول بھائی کے رستے پر جا سکتے ہو بمسی کہتا ہے ہم ارترول بھائی کے رستے سے نہیں ہٹیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا اور تم نے وعدہ توڑ دیا ہے بھائی اور تم اصولوں کے خلاف چلے گئے ہو پھر بمسی غصے میں باہر نکل جاتا ہے ماریہ بھی اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے روپ کر کہتی ہے مجھے بہت افسوس ہے لیکن تمہیں ترکت کو سمجھنا چاہیے تمہاری طرح وہ بھی بہت سی مصیبتوں سے گزرا ہے بلکہ تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے بمسی کہتا ہے اصل میں اس کی زبان کھینچ کر باہر نکال لینی چاہیے اس کے جانے کے بعد ماریہ کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ترکت نے اپنی وفاداری کھو دی ہے سیمون کہتا ہے ترکوں کے لئے وفاداری خوراک سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور ترکت تو پہلے بھی ایسا کر چکا ہے اس نے وفاداری کھو دی تھی لیکن دوبارہ اپنے قبیلے میں چلا گیا تھا یہ میں نے اساعت پیترچو کی کتاب میں پڑا ہے ماریہ کہتی ہے تو کیا ترکت ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے سیمون کہتا ہے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا جو بھی ضروری ہو وہ کرو لیکن اس کی محبت میں گرفتار مت ہو جانا ماریہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے وہ میرے لئے ایک شکار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی دوسری طرف ارترل ایک بار پھر جاودار قبیلے والوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا ہوتا ہے اور جاندار سردار کو کہتا ہے ہم نے آپ کی پیشش قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جاندار صاحب انشاءاللہ یہ دونوں قبیلوں کے لئے اچھا ہوگا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں جاندار پوچھتا ہے کیا شرطیں ہیں آپ کی ارترل کہتا ہے سونے کا لیندن تو آپ کریں گے کیونکہ آپ کا تجربہ اس میں زیادہ ہے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا کاروبار بزار میں کرنا چاہیے تاکہ چیزوں کو بزار میں لانے میں دشواری نہ ہو اس لئے کالینے بزار میں ہی تیار کی جانی چاہیے یہ اچھا مشورہ ہے آپ کا ارترل صاحب اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ کالینوں کے کرخانے کی رینمائی حلیمہ سلطان کریں جاندار کہتا ہے قبول ہے ارترل صاحب یہ سن کر ارال کو ایک جھٹکہ لگتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے جاندار کہتا ہے میری بیٹی اسلیان اور بہو چولپان حلیمہ سلطان کی مدد کریں گی اس کے علاوہ تجارت کے معاملات آلیار دیکھے گا کیونکہ یہ تعلیم یافتہ ہے ارترل کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اب صرف ہمیں بزار میں ایک مناسب جگہ دیکھنی ہوگی پھر جاندار ارال سے کہتا ہے تم آلیار کے ساتھ جاؤ گے اور سیمون سے کالین کے لیے مناسب جگہ کے بارے میں بات کرو گے رال کہتا ہے اگر سیمون نہ مانا تو جاندار کہتا ہے وہ ایک تاجر ہے وہ کیوں نہیں مانے گا اسے تو سونے کے سکھوں سے غرض ہونا چاہیے اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعائے خیر مانگتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہانلی بازار میں دعان بمسی کو کہتا ہے تم سمجھ گئے ہو کیا کرنا ہے ابھی تم ایک طرف چلے جاؤ پھر دعان جان بوجھ کر سیمون کے آدمی فلپس سے ٹکرا جاتا ہے اور اسے سکھے مانگتا ہے فلپس بھوسے سے سکھے دیتے ہوئے اس کا کاسا نیچے گرا دیتا ہے اور پھر زور سے لات مارتا ہے دعان کہتا ہے ایک دن تمہیں اس کا بدلت دوسری طرف آلیار تک تبش کی زبان حکیم آرتک کو دیتا ہے یہ ایک آدمی کی زبان ہے جو کچھ دن پہلے فوت ہوا ہے کیا آپ اس کا معاینہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کو زہر دیا گیا تھا حکیم آرتک کہتا ہے اس کے پاس ارترول اور اس کے گھر والے وہاں سے روانہ ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ارترول جاندار کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد آلیار ارال کے پاس جا کر کہتا ہے ابھی ہمیں سیمون کی طرف چلنا چاہیے بھائی ارال کہتا ہے میں تو تیار ہوں آلیار دوران ٹوٹ گئی تھی اس کی آلیار ٹھیک نہیں ہے بھائی یہ سن کر آلیار کہتا ہے میں جا کر اس کو دیکھتا ہوں پھر وہ سپائی کی طرف چلا جاتا ہے ارال خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی چال تھی پھر ارال اکیلا سیمون کی طرف روانہ ہو جاتا ہے آلیار اندر جا کر اس سپائی کا معاینہ کرتا ہے تو اس کی ٹانگ بلکل ٹھیک ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور بادوحان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے مجھے بے وقوب بنانا کی کوشش کی تھی جاؤ اور جا کر میرا گھوڑا تیار کرو بادوحان مسکراتا ہوا باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام